والصلاة والسلام على رسول ہی الكریم اما بعد اللہ کے فضل و کرم سے کانفرنس کی دوسری نشیشت خطاب عام کا آغاز ہوا چاہتا ہے اس کے آغاز کے لئے تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں گے خاری قیسر محمود تلاوت کلام پاک کے لئے میں دعوت دیتا ہوں خاری قیسر محمود کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے الداس کا آغاز فرمائیں خاری قیسر محمود اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر مما تعملون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ مَنفُسَهُمْ اُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ الْنَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قل صدق الله فاتبعوا ملت عبراهيم حنیفا مقصد کیا ہے اور اس إلاس کا مقصد کیا ہے کیوں یہ اجتماع ہو رہا ہے کیوں یہ مشایخ جمع ہیں اور کس کی وجہ بنی اس إلاس کی تو انشاءاللہ میں شیخ محترم فضلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظه اللہ تعالیٰ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور سامعین کے لئے مقصد إلاس پیش فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین عزیز ساتھیوں محترم علماء کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول شل اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ایسے وقت میں مبعوض فرمایا کہ ساری دنیا کفر ظلم شر ہر قسم کی تاریکیوں سے تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی ایسے وقت میں اللہ کے رسول شل اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں مبعوض فرمایا تاکہ ان تمام تاریکیوں سے بنی نوع انسان کو نکال کر ایمان توحید عمدہ اخلاق عدل اور انصاف ہر قسم کی روشنی سے یا ہر قسم کی روشنی کی طرف لوگوں کو لے کر کے آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً تیئیس سال نبوت کی زندگی اس دنیا میں گزار کر کے رخصت ہوئے ایسے وقت میں کہ جو چراغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تاریکیوں سے لوگوں کو نجات دینے کے لیے جو چراغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلایا تھا وہ چراغ اپنی مکمل تابناکی کے ساتھ دنیا کے سامنے موجود تھا ضرورت یہ تھی کہ اس چراغ کو لے کر کے آگے بڑھا جائے اور دنیا کے گوشے گوشے تک اس روشنی کو فیل آیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے اور لوگوں کے سامنے تین ایسی چیزیں چھوڑ کر کے آپ رخصت ہوئے جن چیزوں کی بنیاد پر اس چراغ کی روشنی کو باقی رکھا جا سکتا تھا اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر چھوڑ دی گئی یا ختم ہو گئی تو وہ چراغ اپنی روشنی کو باقی نہیں رکھ سکتا وہ تین چیزیں کیا ہیں ساتھیوں اس پر غور کرنے کی بڑی اہم ضرورت ہے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کتاب دی انزلنا الیک الکتاب آپ نے آپ طرف یہ کتاب نازل کی کیوں اس کی وجہ کیا تھی لے تخرجن ناس من الظلمات الان نور تاکہ آپ لوگوں کو کفر کی شرق کی ظلم کی ہر قسم کی تارہ کی تاریخی سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے کر کے آئیں جب تک یہ امت اس کتاب کو جسے ہم اپنی زبان میں قرآن مجید کہلیں کتاب مجید کہلیں قرآن شریف کا نام دے لیں کتاب الہی کا نام دے لیں کتاب مقنون کا نام دے لیں جس نام سے بھی ہم اسے یاد کریں تیس پارے کی شکل میں جو یہ قرآن ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے جب تک اسے امت مضبوطی کے ساتھ پکڑی رہے گی گمراہ نہیں ہوگی جیسا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے موقع پر بھی اور اپنی وفات کے موقع پر بھی بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اس کتاب کی اہمیت کو بیان کر دیا تھا دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کے سامنے چھوڑی وہ چیز اسے قرآن مجید تو نہیں کہا جا سکتا اسے قرآن حکیم تو نہیں کہا جا سکتا کلام الہی تو نہیں کہا جا سکتا مگر اس چراق کی روشنی کو باقی رکھنے کے لیے جو اسلام کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر کے گئے تھے جس قدر یہ کتاب مجید ضروری ہے اسی طریقے سے وہ چیز بھی ضروری اور اہم ہے اور اس کی اہمیت اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان کی اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد قرآن مجید کے تلقی اور تلاوت کے سیکھنے کے موقع پر جب آپ جلدبادی سے کام لے رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تسلی دی کہ بڑھائیے نہیں آپ بھولیں گے نہیں اس قرآن کو یہ قرآن ضائع نہیں ہوگا اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے میرے اوپر آپ کو یہ قرآن ہم سکھائیں گے اوپر آئیں گے بھی اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعْهُ وَقْرِ